کرونا کی چوتھی لہر تیزی سے بڑھنے لگی کرونا مصبت کیسز کی شراط چھ ایشاریہ ایک دو تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار انیس نئے کیسز ریپورٹ پانچ افراد جان کی بازیہ ہر گئے کرونا کی بگڑتی صورتحال پر بین و سبائی وزراء تعلیم کانفرنس آج طلب سکولوں سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان ملک کے بیشتر علاقوں میں دھنکر راج حد دنگاہ کام ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر موٹووے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن ایم ٹری فیسپور لاہور سے درخانہ تک بند موٹووے ایم الیون لاہور سے سیالکورٹ تک ٹرافک کیلئے موتن لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر ٹرینوں کا نظام بھی درہم برہم لاہور کا ائرکوالیٹی انڈیکس ایک سو اٹھانوے ریکارڈ حکومت منی بجٹ منظور کرانے کے لئے متحرک وزیراعظم خود میدان میں آگئے تمام ارکان کو دو بجے پارلمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایت عمران خان کی ذریعہ صدارت پارلمانی پارٹی کا جلاس بھی ہوگا فانانس بل کی منظوری اپوزیشن کے ممکن احتجاج اور حکمت عملی پر غرف ہوگا اپوزیشن نے بھی آستینیں چڑھا لیں منی بجٹ پر حکمت کو ٹاف ٹائم دینے کی ٹھان لی اپوزیشن اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کرے گی کارکنوں کو آج پارلمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہونے کی کال دے دی مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی دونوں رہنماؤں کا ہم ملاقاتوں اور رابطوں پر اظہار اتمنان شہباز شریف نے مولانا سے کہا پیپلز پارٹی کے خواہش ہے لانگ مارچ مل کر کیا جائے مولانا نے جواب دیا وہ اپنا میلہ سجائے ہم اپنا مہنگائی اور لانگ مارچ کریں گے ان ہاؤس تبدیلی سے قبل ہم وقت مکمل کرنے اور اتحادیوں کو حکومت سے توڑنے پر اتفاق ہر صدی میں بہران آتا ہے ہمارا صدی کا بہران کا نام عمران خان ہے ہیلیکاپٹر کو استعمال کرتا ہے مگر پاکستان کے عوام کو بائسکل پہ چرا دیا بچے کے دور پہ بھی ٹیکس لگائیں گے ہیں پاکستان کے عوام جو شلوق اس حکومت اور اس حکومت کے نمائنے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتا جائے گا اس صدی کا بہران عمران خان بلاوال بھٹو کی وزیراعظم پر سخت تنقید بولے خود ہیلیکاپٹر اور عوام کو سائیکل پر لے آئے شہواز شریف نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے مگر عمران خان نے ان پر ٹیکس لگا دیا خاندانی منصوبہ بندی کے مواد پر بھی ٹیکس لگایا سلائی مشین اور بچوں کے دودھ کو بھی نہیں بخشا منی بجٹ پر عوام جو حال کریں گے لگ پتا جائے گا ستائیس فروری کو حساب لیں گے پاکستان کو سال دوہزار بائس میں پانچ بڑے خطرات کا سامنا پاکستان کو سب سے زیادہ کرزوں کے بہران سے خطرہ ہے قدرتی آفات اور اشیاء کے قیمتوں میں اس تحکام لانے میں ناکامی بھی بڑے خطرات میں شامل ورلڈ اکنومک فورم نے گلوبل رسک ریپورٹ جاری کر دی حکومت نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے متحرک نواز شریف کی ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے ریپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ بورٹ نواز شریف کی عوامی سرگرمیوں اور میڈیکل ریپورٹس بارے ماہرانہ رائے دے گا 24 نیوز نے اٹونی جنرل آف پاکستان کے ہوم سیکریٹری پنجاب کو لکھے گئے خط کی کاپی حاصل کر لی شہباز شریف اور حمزہ کی ایف آئین کوری کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنے بینچ درخواستوں پر آج سماعت کرے گا بینچ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی اور جسٹس تارک سلیم شیخ شامل موسیقی